لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ میس اور اس کے سارے دوست بیچ پر نہ ہانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہیں پر ہیڈ ماسٹر باقی سارے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میس انوسینٹ جیرو سے لڑنے کے لیے کافی طاقتور ہے لیکن تب ہی لانس اسے یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جو تیڈ سیمیشٹر ایگزام ہیں وہ کافی نجدی ہیں جسے سن کر میس کے ہو سورے تھے اب آگے اب سارے دوست باپیس اکیڈمی آ چکے تھے جہاں پر میس ڈورٹ فین باپس میں بات کر رہے تھے کہ میس جو فیزیکل ایگزام ہے اس میں تو سٹرونگ ہے لیکن جو رائٹنگ میں ایگزام ہونے والا ہے اس میں سائے دے کچھا پڑنے والا ہے کیونکہ یہ کچھا لیمبو جیسا ہے توی فین کہتا ہے میرے خیال سے اس کا بریک ڈاؤن ہونے والا ہے کیونکہ میس سچ مچ میں پڑھائی سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے ابھی ہم میس کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہا تھا مجھے گھر جانا ہے دوٹ آگے آتی ہوئے میس سے کہتا ہے تم ٹینسر نہ لو تمہیں جو کچھ بھی سیکھنا ہے نا ہم سکھائیں گے میس ڈورٹ سے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تم پڑھائی میں بہت اچھے ہو کی ڈورٹ میس سے کہتا ہے کہ دیکھو پڑھائی میں جب پروگریس کرنی ہوتی ہے نا اپنے گول کو پانا رہتا ہے تب تمہیں ہارڈ طریقے سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور دیرے دیرے کر کے آپ اس میں اچھے ہو جاتے ہو اور اسی طریقے سے میں بھی روچ پڑھائی کرتا ہوں اور دن پہ تھی دن میری جو پپومنس ہے وہ اچھی ہوتے جا رہی ہے جیدی تمہیں اور اپنی جوانی برباد میں افسوس نہ ہو تو میرے خیال سے تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا اب میس ایچی سن کر کے پوری طریقے سے اس کے ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں میس اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور ڈورٹ سے کہتا ہے یار میں بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں میس اپنے سکھاؤں گا اور اے سن کر کے جو اپنا میس تھا وہ بری طریقے سے ڈورٹ کے آگے گڑ گڑھانے لگتا ہے اور کہتا ہے پلیچ یار سکھا دے نا بھائی تب ہی لانس ٹیچر بن کر کے میس کو ایسٹیڈی کے لیے شروع کرتا ہے کہ چلو بھائی اور ہم تمہیں پڑھانا شروع کرتے ہیں لانس یہاں میس کے کچھ بیسک چیزیں تھیں جنہیں اب میس کو سکھانے کے لیے بولا تھا اور اس نے جو پریکٹیکل کی کچھ پوائنٹ تھے ان کو اسکپ کر دیا تھا میس اب اس کی باتوں کو بڑے دھیان سے سن رہا تھا میس سے کہہ رہا تھا کہ جو میتھی میٹکس کے فارمولا ہے ان کو تمہیں یاد کرنا ہوگا اور اپنی آگے کے ایکزام میں ان کو اپلائی کرنا ہوگا دوسری چیز آپ کو جادو کا جو ہسٹری ہے اس کو یاد کرنا ہوگا کچھ سب دولی ہیں ان سے آپ شروع کر سکتے ہیں جس سے آپ سکھ چھم ہو جائیں گے اور ایسے ایسے کرتے لانس اس کو بہت ساری چیزیں سناتا ہے کہ تمہیں اتنی ساری چیزیں یاد کرنی ہوگی جسے سنتے سنتے میس کے ہو سڑ جاتے ہیں اور اس کا دماغ پوری طریقے سے خراب ہو جاتا ہے لانس ابھی بھی اس کو پڑھائے جا رہا تھا جس کے وجہ سے میس کے سیرمے سے ایک بلاسٹ سا ہونے کو تیار تھا اور اس کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ دیکھ کر کے سارے لوگ اب میس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر ہوا کیا ہے اور یہ ایکسپلوجن کس طریقے کا ہو رکھا ہے لانس نے جتنا اس کو پڑھایا تھا وہ ساری پڑھائی کو اس نے اپنے دماغ مجھ اس طریقے سے سٹور کیا تھا اس کے وجہ سے مانو اس کے سیر کے اوپر مدھو مکھیوں کا گھوصلہ بن گیا ہو اس طریقے کی اس کی حالت تھی میس تھوڑا ہوس میں آتا اور کہتا بھائی میرے سے بلکل بھی نہیں ہوگا میں بلکل بھی نہیں کر سکتا ہوں ابھی ڈوٹ میس سے کہتا دیکھ بھائی یہ میٹر نہیں کرتا کہ تم اس چیز کو کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو یہ کرنا تمہاری مجبوری ہے تب میس سے سنتے ہوئے ان دونوں سے کہتا ہے تم دونوں نہ یہ بھی لو اس میس اپنی پڑھائی پر لگ جاتا ہے اور دیکھتی ہی دیکھتے کب دس بچ جاتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا دس سے کب ایک بجے اور ایک سے کب چار بجے اب میس کا موڈ اتنا زیادہ خراب ہو چکا تھا کہ وہاں پر ڈوٹ لینس اور لیمن اور فن یہ سارے لوگ اس کو اس طریقے سے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی امراج کے چار الگ الگ ویرینٹ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی بینڈ بجانے کے لیے تیار ہوں میس کا موڈ پوری طریقے سے خراب ہوتا ہے اور وہاں سے وہ بینڈوں سے جمپ کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اب میس کو بھاگتا دیکھ یہ سارے لوگ میس سے کہتے ہیں وہ بھاگ گیا اور دوسرے لوگ چلا رہے تھے ارے رک جا میں اس بھائی تھوڑی تو پڑھائی کرتے جا بھی لانس ڈوٹ اور باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو جانے دوسرے کوئی بات نہیں اور لانس باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں ایسے بندے کو تو بلکل بھی نہیں پڑھا سکتا جو پڑھائی کی مصیبت کو دیکھ کر کے اور ترنت ہی بھاگ گیا ہے صبح ہم لوگ اپنا ٹائم بلکل بھی بیسٹ نہیں کر سکتے ہیں چلو اور ہم لوگوں پر پڑھائی پر دیان دینا چاہیے لیکن پھن لانس سے کہتا دیکھو اور میں نا اس کو کھوجنے کیلئے جا رہا ہوں کہ آخر کارو گیا کی در ہے اور اتنا کہتے ہوئے پھن اس کے میس کے پیچھے نکل لیتا ہے وہ جنگل میں میس کو ادھر ادھر کھوجے جا رہا تھا کچھ سمائے کے بعد پھن میس کو دیکھتا ہے کہ میس جمین میں گلے تک گڑھی میں جمین کے اندر دفن ہو رکھا ہے پھنے دیکھ کر چونک جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر کار میس نے اپنے آپ کیلے تک جمین میں کیوں دفن کر رکھا ہے تب ہی پھن میس سے پوچھتا ہے میس میس پھن سے کہتا ہے پھن مجھے جانے دو ویدوی نہ مجھے اپنے اندر اب گرہن کر رہی ہے پھنے سنن کر کنفیوز ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے پوچھتا ہے میس تم ٹھیک تو ہو نا تب ہی میس پھن سے کہتا ہے مجھے معاف کر دے یار لیکن پڑھائی بہت زیادہ کھٹھین ہے پھن پیچھے سے کہتا ہے دیکھ بھائی میں جس میس کو جانتا ہوں نا وہ یہ میس تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرا میس بیروہ دھی جو اس کے سامنے سب سے زیادہ طاقتور ہے نا اس کے سامنے بھی اپنا سینہ چونہ کڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے میں تجھے مجھے چکاتا ہوں اور میں بھی پڑھائی میں پاس ہونا چاہتا ہوں اسی میس کے ساتھ جو ایسا سوچتا ہے تو چلو اور دوبارہ سے ٹرائی کرو اب یہ سن کر کے میس پھن سے کہتا ہے ٹھیک ہے اور تھینکیو دوست یہاں پر آنے کے لیے اب میس پھن سے کہتا ہے ہاں یہ پڑھائی بیسی بھی ہے جیسی تم نے مجھے کہی نہ کی ابھی جب کچھ بھی میں کر رہا تھا اس کے جیسی تو اب میں اپنی پوری کوسز کروں گا اب ہم دیکھتے ہیں میس کے اوبر بہت سارے کیلے مکوڑے تھے جس کی بوڈی پر اٹیچ ہو رکھے تھے پھین اور میس باپیس سے اپنے روم میں آتے ہیں جہاں پر لینس لیمن اور ڈوٹ تھے اپنے میس ان لوگوں سے معافی مانگتی ہو کہتا ہے کہ بھائی میں بھاگ گیا تھا اس کے لیے مجھے معاف کر دو لیکن ایک بار اور موقع دو اور مجھے پڑھاؤ دون کر کے ڈوٹ جور جور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہم کوئی تھانے دان نہیں ہیں تب ہی لانس اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ لیمن میس کو دیکھ کر کہتی ہے ہم ایک کر سکتے ہیں میس اب ڈوٹ میس سے کہتا ہے دوست میں مجھا کرتا تھا اور آج کل نہ سارے یوٹیوب پر یا اینیوی میں مجھے اپ لوگ کسی نظر یہ سے دیکھتے ہیں میس لینس کی طرف دیکھتی ہے کہتا ہے تو کیا ہم شروع کریں اور کیا ہم لوگ یہیں پر تھے سوری اور میں بھاگ گیا تھا تب ہی لانس اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میس جس طریقے سے مل لگا کر پڑھائی کر رہا تھا یہ دیکھ کر ڈوٹ کے ہوس اڑے ہوئے تھے اور باقی سارے لڑکوں کا بھی اور لیمن کا بھی یہی حال تھا کہ میس اب پڑھائی میں اس طریقے سے مگن ہو چکا ہے کہ وہ اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دے رہا ہے دیکھتے ہیں میس کو جو پوری طریقے سے پڑھ رہا تھا میٹی میٹکس وہ جو بھی تھا وہ سارا کچھ پڑھتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہوئے سوتے جاکتے ہر جگہ سی پو پڑھائی ہی کیے جا رہا تھا فائنلی وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن ایکزام تھے پھنڈ ڈوٹ سے کہہ رہا تھا ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے تب ہی لیمن اور جو ڈوٹ تھا وہ میں اس کو دیکھتے ہو کہتے ہیں بھائی اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دینا اس کو کہہ رہی تھی میں بھی تمہیں سپورٹ کرتے ہوں تب ہی ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ چلو اور ایکزام شروع کرتے ہیں میں ایسے ایک لمبی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مجھے کر کے دکھانا ہے اور جو ایکزام تھا اس میں جو کوئسٹن تھے ہم میں اس ان کو دھڑا 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 کرتے ہوئے جس طریقے سے سول کر رہا تھا وہ کہتے ہیں سٹوپ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے پیپر جب جا چکا تھا ڈوٹ میں اس کے پاس آتا اور کہتا بھائی تو تو بالٹیاں بھر بھر کے پسینے بہائے جا رہا ہے کیا ہوا کچھ بولے گا بھی تا نہیں کیا بولوں فینلی جس دن ایکزام کے ریجلٹ تھے اس دن سارے لڑکے ریجلٹ کا ویٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے او بھائی ہماری گریجیسن کا ریجلٹ آنے والا ہے سب کے ریجلٹ باری باری مل چکے تھے اب میس کا نمبر تھا جو لیڈیج تھی میس کو اپنے پاس بھلاتی ہیں اور میس سے کہتی ہیں تمہارے جو گریڈز ہیں وہ ہمیسہ سے ایسے ہی رہے ہیں کیوں میں ایک جھونٹی بھروتی کہ سیوہ کچھ بھی نہیں ہو ہماری جو سکھچا پرنانالی ہے اس کو تم برباد کر رہے ہو تو میرے خیال سے تم یہاں زیادہ سمجھ نہیں رہو گے پکا نا میس کو ڈراتے ہوئے جس طریقے سے بول لی تھی اب مسکراتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر تم انوکیسن پر ریاض کرتے ہو جہاں پر تمہیں کننا چیزے ہوتا ہے تمہارے انک اتنے زیادہ تو نہیں ہے کہ میں تمہاری تعریفوں کے بھول باندھوں لیکن پھر بھی چل جائے گا دوٹ کو دیکھتے ہیں جو میس کی مارک سیٹ دیکھ رہا تھا جس میں 47, 57, 158 مارک سوٹ کہتا ہے دوست سواگت ہے تم نے کر لیا میس کہتا ہے یہ آسان نہیں تھا میرے بھائی سارے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو میس کی جوتوں سے دھولائی کیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابے تجھے نہ ہم لوگ اتنی ہیلپ نہیں کرتے تو سوچتے رکھ کیا ہوتا میس پڑے پڑے سوچ رہا تھا کہ سچ میں ان لوگوں نے میری بہت زیادہ مدد کیے یہ لوگ میری اتنی ہیلپ نہیں کرتے تو ساید آج میں اس جگہ نہیں ہوتا اور جندگی میں دوستوں کی جرورت ہمیسہ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور جندگی میں بہت کچھ اکھار سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بیورو اف میڈک کو جہاں پر لانس ڈوٹ اور میس کو بلائی گیا تھا جب سے انوسینٹ جیرو یہاں پر آیا تھا اور اس نے کانڈ کیا تھا اب وہ یہاں پر لانس میس اور ڈوٹ کو تینوں کو فائنل ایگزام کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا تھا سن کر یہ تینوں خوص بھی بہت زیادہ تھے لیکن فیلال کے لیے انہیں بیورو اف میڈک میں بلائی گیا تھا اور اسی چیز سے وہ تھوڑے سے پریسان تھے تب ہی انہیں آواز سنائی دیتی ہے تم سب لوگوں کا سواگت ہے فائنل ایگزام کو پروسیڈ کرنے سے فیحلے ان لوگوں کے سامنے ایک اور پہلی ہے جو ہمارے ڈیوائن ویجنریز ہیں وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہارا ٹیسٹ لیں گے یدی تم میں سے کوئی بھی بندہ اس ٹیسٹ میں ناکامیاب ہوتا ہے تو اسے باہر کر دیے جائے گا اور تم لوگوں کو ہمارے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو ہی فالو کرنا ہوگا جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے سن کر ڈوٹ کہتا ہے ایک اور انٹریو میس اپنا کریم پپ نکالتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے چلو مجھے کریم پپ کھانے تو ملیں گے تب ہی تک جو اپنے ہیڈ ماسٹر تھے وہ میس سے کہتے ہیں جب ہی تم اس میں پاس ہو گئے تو اس کے آگے جو تمہارے گائیڈ لائنز اور جو تمہاری جیسہ نردیس ہے وہ سارا کچھ میں دیکھوں گا اب ہم دیکھتے ہیں ایک سربینٹ بیسٹ کو جو ایک لوبی میں چلے جا رہا تھا سربینٹ بیسٹ بتا رہا تھا اور وہ اپنے آپ سے میس کو کہہ رہا تھا کہ تم مجھے جیرو جیرو ایٹ بلا سکتے ہو یہ جیمز بونڈ کا چھوٹا جوجہ تھا میس جیرو جیرو ایٹ سے کہتا آپ مجھے میس بلا سکتے ہو یہ جیرو جیرو ایٹ میس سے کہتا ہے آپ میرے پیچھے آؤ لیکن اپنے قدموں کو سنا ہے کہ آپ میجی کیو جی نہیں کر سکتے ہو میس جیرو جیرو ایٹ سے کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے جیرو جیرو ایٹ میس سے کہتا ہے کہ میں کلپنا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ کتنا کرور تھا تو کچھ بھی ہوا اس کے لئے مجھے دکھ ہے میس جیرو جیرو ایٹ سے کہتا ہے یہ اتنا بھی برا نہیں تھا یہ تو صرف میری بوڈی کو ایکسرسائز دینے جیتنا ہی تھا سن کر جیرو جیرو ایٹ چونک جاتا ہے اور میس اس سے کہتا ہے کہ سچ موچ میں یہ جو دالان ہے گیلری ہے کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہے سن کر جیرو جیرو ایٹ میس سے کہتا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں ان ساری چیزوں سے کوئی فرقی نہیں پڑ رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو جیرو جیرو ایکٹ خطنناک سے ایک بیئر بلک میں بدل جاتا ہے اور جو اپنا پنجہ میس کے طرح مارتے ہوئے کہتا ہے تمہارے اندر کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ نہیں بھرا ہے کیوں میس اس پنجے سے بس دھیرے سے بچتا ہے جو ایکسیڈنٹلی بچاتا اور میس کہتا ہے مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے جو ایکسیڈنٹلی ہوتی ہیں یا پھر کوئی کرتا ہے جیرو جیرو ایٹ میس سے کہتا ہے جتنی بھی باتیں تم نے ابھی تک کہیں تھی جو ان میں سے کوئی بات ان ساری چیزوں سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے لیکن میں اپنی سچا ہی بتاؤں تو مجھے آدیس ملا تھا کہ مجھے تم سے چھوٹکارہ پانا ہے وہ اپنا خطانناک سا روپ میس کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم اس سے پہلے اسے جانتے تھے ہم نوکر ہیں جانون نوکر اسی وجہ سے ہم اپنے مالک کی اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مالک کی ہمیسہ سیوہ کرتے ہیں میس کے ہاتھوں سے ہاتھوں کو اس نے جنجیر سے باندھ رکھا تھا اور اس پر اوٹیک کرنے کی تیاری کرتا ہے اپنی میجک کیوچ کرتا ہے فور ٹرمنڈیس اور ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میس پیچھے کافی دور کسٹتے ہوئے پہنچتا ہے اور وہ بیر بل بھی کافی پیچھے کی سےٹ کر پہنچتا ہے ہیں پتہ تلتا ہے کہ یہ میس کا فیزیکل ایکجام تھا جہاں پر وہ بیر بل مائس سے کہہ رہا تھا جاں تھی میجک کرنے میں اینکیپیبل ہو تو تمہیں پریشہ دنی ہوگی لیکن میس اس سے کہتا ہے برینگ اٹ آن دیکھتے ہو بیر بل میس کی اوپر بڑی جور جو اس اٹک کیے جارا تھا جس کے ان دونوں کی بیچ ایک کماسان لڑایی ہوتی ہے جس میں میس کا کافی کون گرنے لگتا ہے میس اس جو بندہ تھا جو بیر بلک اس کو مان نہیں رہا تھا یہ دیکھ کر کہ بیر بلک میس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم مجھے مار سکتے ہو اس کے باوجود تم مجھے مار کیوں نہیں رہے ہو اور تم ساید نہیں جانتے ہو کہ آرڈر اور سراب میں دونوں چیزوں میں تم پریسانی کھڑی کر رہے ہو میس اس سے کہتا ہے کہ جو تم ہو وہ میں ہی ہوں اور میں تمہیں جوٹ بلکل بھی نہیں پہنچانا چاہتا تب ہی وہ بیر بلک میس سے کہتا ہے لیکن مجھے تو اور تم سے لڑنے کا حکم ملا ہے میں اپنے آرڈر فالو کا چاہوں جیرو جیرو ایٹ جو اس بیر بلک کے اندر تھا وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ ہماری بھاسا سمجھ سکتا ہے لیکن پھر بھی اس میں جانور گدھی ہی ہے اس کا جو بیر بلک والا روپ تھا وہ جیرو جیرو ایٹ سے کہتا ہے تم چھپ رہا ہو اور جو ہم کہتے ہیں تم وہ ہی کرو تمہیں پتا ہے نا ہماری وقت کتنی ہے تب ہی جیرو جیرو ایٹ اس بیر بلک والے ویرینٹ کے روپ سے کہتا ہے تم سوچ رہے ہو وہ تمہیں جیویت رکھ رہا ہے اسی وجہ سے تم ابھی بچے ہوئے ہو اور میں بھی اس بیر بلک جیرو جیرو ایٹ سے کہتا ہے لیکن وہ ایک انسان ہے یہ جیرو جیرو ایٹ بیر بروف سے کہتا ہے جو بھی ہو لیکن وہ میرے لئے دیالو ہے بیر بروف والا بیریانٹ جو اس نے روپ بنایا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور باپس سے جیرو جیرو ایٹ اس کے سامنے آتا ہے جو آگے کی سائیڈ جا رہا تھا جسے دیکھ کر کے میں اس سے پوچھتا ہے کیا کہ تمہیں کیا کر رہے ہو سیم چیز وارٹر میڈی نے بھی اس جیرو جیرو ایٹ سے پوچھی تھی ہوئی آٹر میڈی اب یہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی جو تمہاری جوب ہے وہ تم نہیں کر رہے ہو اس جیرو جیرو ایٹ سے میس اور جیرو جیرو ایٹ دونوں آٹر میڈی کو دیکھ رہے تھے اور جیرو جیرو ایٹ آ اس کو دیکھتے ہو کہہ رہا تھا ماشٹر مجھے ماف کر دیجئے آٹر جیرو جیرو ایٹ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں تب تک میس آٹر سے کہہ رہا تھا کیا تم وہی ہو جس سے مجھے پنگے لینے ہیں کیا میں صحیح ہوں سن کر کے جیرو جیرو ایٹ میس سے کہتا ہے تم صحیح جانتے نہیں ہو لیکن وارڈرز ہا رہا ہے نا ان کے سامنے اچھ اچھے ڈیوائن ویجنریس بھی کچھ نہیں ہے سن کر کے میس جیرو جیرو ایٹ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا تب ہی تک جیرو جیرو ایٹ میس سے کہتا نہیں تمہیں سچ میں جاننا ہوگا کہ یہ بندہ کون ہے اس سال پہلے کی بات ہے تب کی بات ہے جب میڈ جین نے حملہ کیا تھا میڈ جین اتنے طاقتور پھر جاتی ہے بڑی آسانی سے ایک ڈیوائن ویجنری کو نقصان پہنچا سکتی ہے میڈ جین اپنی میجک ارجہ اتنی زیادہ اتھپن کرتے تھے کہ ایک بہترین ڈیوائن ویجنری کے مقابلے ان کا جو میڈ جین تھا وہ سامان نے بھی رہتا تھا تو بھی اس کے پاس اتنی ارجہ ہوتی تھی جتنی ایک ہیوی ڈیوائن ویجنری کے پاس ہوتی تھی جب میڈ جین نے حملہ کیا تب جو بیورو آف سیکیورٹی میڈ جین ہے ان لوگوں نے بہت سنگرس کیا کہ ان لوگوں کا سامنا کر سکیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن جب ماسٹر آٹر آئے تو انہوں نے ان سارے کے سارے میڈ جین سے اکیلے مقابلہ کیا سب سے آسے جنگ بات تو اے ہے کہ جو ان کا سب سے خطنناک بندہ تھا اس کو آٹر سن نے ایک ہاتھ سے ہی نفٹا دیا تھا ان کی چھے میڈ جک پاور میں سے ایک اے ہے تو انہیں جنم سے ملیے آپ کی کیسی بھی جنمجات چھمتا ہو انٹیلیجنس ہو یا ایتھلیٹ چھمتا ہو یا کسی بھی طریقے کا جادو ہو ان سب کو یہ نشٹ کر سکتے ہیں لیکن ہاں آپ پریاس کر سکتے ہو کیونکہ پریاس کرنے کی انومتی سب جگہ ہوتی ہے میں اس سے کہہ رہا تھا میرے کیا سے تمہیں پرتیبہ سے نہ باجا جانا چاہیے کیونکہ ماسٹر آٹر کے پاس جادو کی اس پرکیا میں دنیا میں سب سے اوپر اٹھنے کی پرتیبہ ہے میں اس کے کوپڑی کے اوپر سے کسی نے گوگلی ڈالی ہو اس طریقے سے اس سے سارا کچھ باؤنس جا رہا تھا اور وہ کنفیوجن میں کھڑا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا آٹر میں اس سے کہتا ہے کچھ بھی ہو لیکن میں تمہیں ایکسپ نہیں کرتا ہوں کیونکہ پورے سمدر کو ایک گندی مچھلی ہی خراب کر سکتی ہے چانتا ہوں والہرگ ماسٹر نے آپ کو سپورٹ کیا ہے وہ بھی انوسینٹ کے سامنے آپ نے کچھ اچھا پرتسن کر دیا تھا اس کی وجہ سے لیکن ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے میں اسے اکیلی ہی دیکھ لوں گا جیدی پھر بھی تمہارے دماغ میں سمجھ نہیں آرہا ہے کچھرہ بھارا ہے تو پھر میں تو میں دیکھا سکتا ہوں میں اس وٹر سے کہتا ہے یہ دی ایسا ہے تو پھر مجھے تمہیں ہرانا ہوگا تب جا کے مجھے لوگ اپنے آپ ہی سوئی کار کر لیں گے اس کے ساتھ اپیسوڈ یہاں پر سم آپت ہو جاتا ہے سو تھنکس فور واشنگ بائی بائی